ہلو دوستو کیسا آپ میں دیکھیں سب لوگ اچھے ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ کا فرندہ دوستو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک ٹیکس مو کی سمر سیبا دوستو آج ہم اس کو انسٹال کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں موٹر کیسی ہے کیا اس کا ریجلٹ ہے دوستو آپ کو بتا دوں یہ ڈیڈ ایچ پی کی ہماری موٹر ہے ٹھیک ہے اور پندرہ اسٹیج کا اس کا جو پمپ ہے ٹھیک ہے دوستو بہت اچھی کوالٹی کی موٹر ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ملنے والے ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور میرے چینل پر نئے آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں موڈل نمبر جو بھی ہے وہ سب آپ کو میں نے دکھا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو سیریل نمبر وغیرہ سب اور ایک منٹ میں کتنا لیٹر پانی نکالنے والے دوستو ساری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں پرانی موٹر جو ہے وہ نکال کر کے ہم اس کے اندر نئی موٹر انسٹال کریں نئی موٹر چھوڑنے والے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلے سب سے پہلے ہم اس کی موٹر نکال لیتے ہیں دوستو پرانی جو موٹر ہے وہ نکالتے ہیں فٹا فٹ اور اس کے بعد ہم نئی موٹر انسٹال کریں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے ہیں یہ دیکھیں ہم موٹر نکال رہے ہیں دوستو اور جو اس کی وائر ہے وہ بھی کافی خراب ہو چکی ہے کئی جگہ اس میں جوڑ بھی ہے تو وہ بھی ہم نئی یوز کریں گے نئی موٹر کے ساتھ نئی وائر انسٹال کریں گے سیپٹی وائر جو ہے وہ بھی لگائیں گے ٹوٹل جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے یہ دیکھیں موٹر ہم نے نکال لی ہے اور موٹر اوپر سے کافی بیکار ہو رکھی ہے پانی کی وجہ سے چلے دوستو سب سے پہلے ہم اس کی جو سیپٹی وائر ہے وہ نکال لیتے ہیں سیپٹی وائر نکالنے کے بعد جو اس کا آئی پی ہے ہیڈ ہے اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ بینڈ جو ہے ہمارا وہ یہی یوز ہونے والا ہے جو ہمارا پائپ ہے وہ یہی یوز ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے جو جالی ہے فلٹر جالی اس کی وہ نکال لیں گے دھیانے اگر آپ کا سمر سیبل پانی کم دیتا ہے تو دوستو یہ جالی آپ اچھے ساف کر کے لگائیں گے تو آپ کے موٹر صحیح طریقے سے پانی دے گی جو پمپ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے پھر کرے گا چلے موٹر کا جو آئی پی ہے اس کو گھومانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ روڈ ڈالیں گے اور روڈ ڈالنے کے بعد ایک طرح آپ کا جو پائیں پریچ ہے وہ لگائیں گے اور موٹر کو اس طریقے سے گھومائیں گے تو جو ہیڈ ہے وہ کھل جائے گا دوستو بڑی آسانی سے ایک دو چھوٹ مار ہوگے آپ سامنے تو وہ جلدے سے کھل جائے گا اس موٹر کی میں آپ کو بات بتا دوں تو یہ ہماری موٹر جو ہے یہ گنمڈنگ اس کی صحیح طریقے سے دیکھنے جائے ہیں لیکن اس کا جو ایک منٹ میں جو لیٹر کا پانی ہے وہ پچاس لیٹر پانی دیتی ایک منٹ میں یہ جو پرانی والی ہے اور نئی والی کا بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے اس کی جو ٹیکس مو کی جو کمپنی ہے دنیا کی سب سے نمبر ون یہ کمپنی ہے بہت اچھی اس کی کوالٹی ہے دوستو اگر آپ ایک بار اس کو اپنے گھر میں یوز کر لوگے یہ سمر سیویل یوز کروگے تو آپ دوسری کمپنی کبھی بھی نہیں ڈل ہوگے اس موٹر کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اس کو نئی خرید کر لگوالی ہے ٹیک ہے تو کم سے کم دس سال تو آپ کی یہ نہیں پھکنے والی تو اس چیز کی تو گیرنٹی ہے دوستو کافی ہیوی موٹر ہوتی ہے اس کی ویٹ کی بات کرو تو بائیس کلو اس کے اندر ویٹ ہوتا ہے دوستو کافی ہیوی ہوتی ہے جبکہ یہ جو پرانی والی موٹر ہے اس کا جو ویٹ ہے تقریباً سات سے آٹھ کلو چھ سات کلو ویٹ ہوتا ہے ٹیک ہے دوستو اور پرائز میں بھی یہ بہت اچھی خاصی ہے کیونکہ دوستو سب سے نمبر ون موٹر ہے یہ اور اب ہم اس کو انسٹال کریں گے چلے سب سے پہلے اس کی ویئر نکال لیں گے کوالٹی کی بات کر دیکھیں کتنی اچھی کوالٹی ہے ویئر بھی کافی جو لیڈ ہوتی ہے وہ اچھی کاسی بڑی ہے اس کی ٹیک ہے اور اس سے پہلے دوستو ہم کیا کریں گے جو اس کے اندر پانی ڈالے گا تو پانی ضرور ڈالے کبھی بھی سمرسی بل انسٹال کر رہے ہو تو پانی چیک کر لے اور پانی اس کے اندر ڈال کر تب ہی نیچے اس کو چھوڑے ٹیک ہے دوستو اور یہ دیکھیں ہم پانی ڈال لیتے ہیں ساف سترہ پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس کی جو سکرو ہے وہ لگا لیں ٹیک ہے دوستو کمپلیٹ اس کو بڑھنا ہے بڑھنے کے بعد ہی آپ اس کو لگائیں گے ٹیک ہے دوستو اس موٹر میں چابی لوک ہوتا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ٹیک ہے دوستو تو کپلنگ جو ہوتی ہے ہماری وہ یہی پہ آ کر کے فسے گی ٹیک ہے دوستو جو ہمارا فین ہے وہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے لگے گا ٹیک ہے دوستو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے لگ گیا ابھی لوک پلاس آنی سے لگتی ہے اور یہ چابی کا دھیان لہے جب آپ موٹر کو ایک جگہ ایڈجیسٹ کریں ٹیک ہے دوستو نٹ وغیرہ سب اچھی طریقے سے لگا لیں گے ٹیک ہے اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے سٹیل کے نٹ ہے کافی ہیوی موٹر ہے دوستو کافی ویٹ میں آتی ہے اور پرائز کی میں آپ کو بات بتا دوں تو یہ تقریباً چودہ ساڑھے چودہ سار روپے کی آتی ہے ٹیک ہے دوستو اور دوستو اس کے پانی کا پریشر بھی آپ کو دکھانے والے ہیں کمپلینٹ انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کا جو پریشر ہے وہ بھی دکھانے والے ہیں ٹیک ہے کیونکہ اتنی مہنگی موٹر ہے تو کچھ تو کوالٹی ہوگی دوستو کافی اچھی کوالٹی ہے ہیڈ بھی اس کا دیکھیں کتنا ہیوی ہے موٹر کا ہیڈ جو ہیں وہ کافی ہیوی ہے اور فین اس کی بہت 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 ہلکی ہے مطلب ویٹ میں ہلکی ہے اسٹیل جو ہے بروڈی اس کی بہت ہیوی ہے اور سیفٹی کور بھی ہے اس کا دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں وائر سیفٹی کور جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کی موٹر جیسے ہم نیچے چھوڑیں گے تو بلکل بھی نشان وغیرہ نہیں آئیں گے تو اس چیز میں بھی یہ بھی ایک کوالٹی ہے موٹر کے اندر ٹھیک ہے اور آئی پی کے پاس دیکھیں کتنی ہیوی ہے موٹر یعنی دس سے بارہ سال تو آپ کی موٹر بلکل نہیں پھکے گی والٹیج اور جو اسپارکنگ وغیرہ کا سسٹم ہے وہ بلکل آپ صحیح طریقے سے کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کی موٹر میں کبھی بھی کوئی فالٹ نہیں آئے گا جالی لگا لیں گے ہم اس کی جالی ضرور لگا لیں کیونکہ اگر موٹر کے اندر کوئی پرولم آئے گی تو جالی میں کیا ہے کہ کچھرا بچھرا جو بھی ہے وہ سب باہر لے جائے گا اور اچھے سے پانی کو صحیح کھیشتی ہے پریشر اچھا بنتا ہے پھر ٹھیک ہے تو موٹر نیچے چھوڑیں گے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے دوستو جو سیفٹی وائر ہے وہ لگا لیں گے دھیان رہے موٹر میں سیفٹی وائر ہمیشہ لگائیں کیونکہ اگر سون ٹوٹ جاتا ہے جو اس کا پائپ ہے اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو سیفٹی وائر پر موٹر اٹک جاتی ہے اور جو اس کی مین وائر ہے مین لیڈ ہوتی ہے تو اس پہ نہیں تھمانا چاہیے کیونکہ وہ بریک بھی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں سے اگر جلی ہوئی ہوگی تو وہ نیچے بھی جا سکتی ہے موٹر اور خاص کر اس موٹر میں اچھی خاصی ہیوی سیفٹی وائر چاہیے کیونکہ موٹر کا جو ویٹ ہے وہ بائیس کیلو ہے ٹھیک ہے دوستو پانی کی بات کرو اس کا کتنا پانی آتا ہے دوستو ایک منٹ میں اس کا ایک منٹ میں تقریباً تقریباً 65 سے 72 لٹر پانی یہ ایک منٹ میں ہمیں دے سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں کتنا اچھا پانی کا اس کا جو رہتا ہے وہ بہترین رہتا ہے باقی جو موٹر آتی ہیں وہ ایک منٹ میں 50 لٹر 45 لٹر 43 لٹر کچھ اس طریقے سے پانی دیتے ہیں اور اس کی جو پندرہ اسٹیج کی موٹر ہوتی ہے ڈیڑھ ایچ پی کی جو آتی ہے وہ تقریباً 130 پلس جو فٹ ہے اس سے اوپر اچھی چلتی ہے مطلب یہ ہے کہ 130 سے اوپر ورک کرتی ہے یہ ٹھیک ہے دوستو اس سے اوپر بھی آرام سے کام کرے گی اور آپ کا 160 تک یہ چل جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ کا جیسے کی تین منجلہ ہے یا چار منجلہ ہے تو اس بھی آرام سے کام کرے گی دوستو ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں یہ جو موٹر ہے دوستو یہ سب سے بیسٹ کمپنی ہے اور بھی آتی ہے کافی کمپنی آتی ہیں لیکن یہ میرے لیے میرے جو سامنے آئی ہے اس کا ریجلٹ جو میں نے دیکھا ہے وہ سب سے بہترین ہے پریشر بھی آپ کو چک کروں گا ایمپیر بھی چک کروں گا دوستو بہت کم لوڈ لیتی ہے اگر سولر پلانٹ پر چلا رہے ہو تو آپ اس کو ضرور یوز کریں چلیے موٹر ہماری نیچے چل جوٹی ہے دوستو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں سیفٹی وائر ہم نے اچھے سے باندھ لیے ابھی ہم اس کو چلانے والے ہیں اور اس کا پریشر بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دیکھئے ہم نے موٹر کو چالو گیا اور پریشر کی سپیڈ دیکھیں کتنی ہائی سپیڈ ہے دوستو پائی بلکل اچھے سے بھر کے چل رہا ہے بہت اچھے سے کوالٹی چیک کریے دوستو تو یہ ایک اوریجنل کمپنی کی پہچان ہے اور اوریجنل کمپنی کا ریزلٹ ہے دوستو ٹھیک ہے اگر آپ پریشان ہو رہے ہو بار بار موٹر پھکڑی ہو تو آپ یہ موٹر ضرور یوز کریں سب سے زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گی ٹھیک ہے دوستو پریشر کی سپیڈ دیکھے کتنی سپیڈ ہے ابھی میں اس کو اوپر بھی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر اس کا ایم پیر بھی چیک کراتا ہوں ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اس کا جو پانی کا پریشن کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں کتنا کھڑا پانی چل رہا ہے بالکل تو دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شریف کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ میرے چینل پر آل الیکٹرونک آئیٹم کے اوپر ویڈیو ملتی رہیں گی اور جیسے آپ کا ایسی فریج واشنگ ماشین مایکرویو ڈیش واشر ٹھیک ہے دوستو سمر سیبل مطلب چو چیز کے اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے اس کے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا موٹر انسٹال ہو چکی ہے نٹو اگرہ سب ہم اچھے سے چیک کر کے تب یوز گئے اور یہاں پر پانی بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے دوستو پانی ہم نے چیک ہے پانی نہیں ہے اب میں آپ کو ایمپیر کی بات کروں تو ایمپیر اس کی کی اول اور کی اول ساڑھے 8 ایمپ سے بھی کم ہے کلی ایمٹر سے جو ایمپیر دکھا رہا تھا نیچے وہ ساڑھے چھے سے ساتھ ایمپیر دکھا رہا تھا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو گلی ویڈیو دوستو